اور جناب کیپٹن شاہیان سے ہماری گفتگو چاری ہے بڑی مزیدار بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے لیکن ہم اس وقت آہیں گے کہ ایک خاص پیکج ہے جس میں شان اللہ خاکی صاحب کو آپ دیکھ بھی سکیں گے آپ سن بھی سکیں گے وہ اپنے حوالے سے اپنے فن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کی کچھ یادیں ہیں کچھ فوٹیجز ہیں اس پیکج میں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا واپس آئیں گے تو کیپٹن شاہیان ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے ہماری گفتگو چاری ہے تہرہی سے گزری تھی کھوئی گئی جو راہیں بتلائیں گے یہ چشمیں یہ بند یہ چراغا ہیں شمشیر کی زد پر ہیں کچھ اور ہمیں جیسے شمشیر کی زد پر ہیں کچھ اور ہمیں جیسے ہنگا میں تقاضہ کیا اے دل وہ جسے چاہیں کیا روپ بدلتے ہیں تصویر میں ڈھلتے ہیں کھلا چمنہ ہوا میں پھر اے نقیب بہار ابھی تو زخم ہرے ہیں تیری دعا سے مرے گراہ کان پہ ان کے وہی سخن جو ابھی ادا ہوئے بھی نہیں نتقے بے نوا سے مرے یہیں کہیں وہ حقیقت نہ کیوں تلاش کروں یہیں کہیں وہ حقیقت نہ کیوں تلاش کروں جسے گریز ہے اوہاں میں ماورا سے مرے نشات و رنگ کے خوگر مجھے معاف رکھیں نشات و رنگ کے خوگر مجھے معاف رکھیں چھلک پڑے جو لہو ساز خوش نوا سے مرے ایسی کائی گریب تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے اب بھی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی ہوگی زبان تو ایسی وسیع چیز ہے اسے آپ بہت کام لیتے ہیں ہوا کی طرح بہت کام لیے جاتے ہیں اسے آپ یہ سمجھیں کہ اس سے زبان سے آلہ شائری ہی پیدا کرنے کا کام دیا جا سکتا ہے یہ غلط ہے مختلف طبیعتیں اپنے مزاق کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق اپنے ذوق کے مطابق زبان کو طرح طرح سے بڑتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے مرغوب نہیں ہوں گی میرے لیے مرغوب نہیں ہوں گی بعض لوگ اپنے تفنن کے طور پر اسے بڑتے ہیں خاص صورت ہے تو وہ بھی چلنے لیے یعنی اگر ایسا ہو کہ صرف وہی اور اسی حد تک محدود رہ جائے ہماری عدبی سرگرمی تب تو بے شک یہ علامت اچھی نہیں ہوگی لیکن اگر یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے تو میں تو اس میں کوئی مطابق بلکہ میں تو ایسی شائری کو جسے عام دور پر لوگ گھاس پوک سمجھتے ہیں اسے بھی لوگ سے لے کے پڑھ لیتا ہوں گلیا نے کہا دوسری گلیا سے یہ کل دیکھ میں کتنی ہسی ہوں تیری صورت نہ شکل اس پہ تو دوسری گلیا کو بھی آیا غصہ اس نے پہلے تو بڑی شان سے مارا بکل پھر کہا کون سے سرخاب کے پر ہیں تجھ میں پھر کہا کون سے سر خواب کے پر ہیں تجھ میں کل مہی کون سی تُو عبلا پری ہے اری چل پھر تو ان دونوں میں ایسی ہوئی گتھم گتھا ایک کا بخیہ کھلا ایک کی ادھری محمل سن کے یہ شور شغب دور سے دوڑی نننی اس کو آتا ہوا دیکھا تو گئی دونوں سنبھل بات بس یہ ہے کہ تم دونوں ہو جاہل گوڑیاں بات بس یہ ہے کہ تم دونوں ہو جاہل گوڑیاں تم کو پہچان ہے بے کی نہ علیف کی اٹکل تم پڑھی لکھی جو ہوتی تو بھلا کیوں لڑھیں یہ برے طور تمہارے ہیں جہالت ہی کا پھل اب سے میں تم کو پڑھاؤں گی سکھاؤں گی سبق قائدہ اچھا سا ایک دیکھ کے لے آؤں گی کل ننی بیچاری تو دیتی انہیں پوری تعلیم ننی بیچاری تو دیتی انہیں پوری تعلیم پر گئی آنکھی کھل اور گیا محقی نکل درجاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے درجاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے اچھا اسی کو جانو جو اچھا دکھائی دے اچھا اسی کو جانو جو اچھا دکھائی دے نامیریوں سے گزروں تو دیکھوں رخ امید نومیدیوں سے گزروں تو دیکھوں رخِ امید سہرہ کو لانگ جاؤں تو دریاں دکھائی دیں سہرہ کو لانگ جاؤں تو دریاں دکھائی دیں موجِ نشاط پہلوِ ساحل میں اب کہاں موجِ نشاط پہلوِ ساحل میں اب کہاں ہر آن ایک درد سا اٹھتا دکھائی دیں گزرے ہیں یہ بھی دور گلوں پر کہ ہو کوئی درپی چمن کے اور چمان آرہ دکھائی دیں گزرے ہیں یہ بھی دور گلوں پر کہ ہو کوئی درپی چمن کے اور چمان آرہ دکھائی دیں وہ جلوہ گر ہے لاکھ کرشموں کے درمیان لیکن نظر کو زد ہے کہ تنہا دکھائی دیں تک تک کے راہِ غیب کو پسرا گئی نظر آیا کوئی نہ دور سے آتا دکھائی دیں خلا چمن نہ ہوا میں پھر اے نقیبِ بہار خلا چمن نہ ہوا میں پھر اے نقیبِ بہار ابھی تو زخم ہرے ہیں تیری دعا سے میرے گراہ کان پہ ان کے وہی سخن جو ابھی ادا ہوئے بھی نہیں نتق بے نوا سے میرے یہیں کہیں وہ حقیقت نہ کیوں تلاش کروں یہیں کہیں وہ حقیقت نہ کیوں تلاش کروں جسے گریز ہے اوہا میں ماورا سے میرے نشات و رنگ کے خوگر مجھے معاف رکھیں نشات و رنگ کے خوگر مجھے معاف رکھیں چھلک پڑے جو لہو ساز خوش نوا سے میرے اب کون کہے تارا ٹوٹا تو کہاں پہنچا اب کون کہے تارا ٹوٹا تو کہاں پہنچا آزاد کی ہر دنیا برباد کی سورہ ہیں اب نام غمِ دل کا تصویر و قلم تک ہے اب نام غمِ دل کا تصویر و قلم تک ہے توفانِ سفینوں میں ڈھونڈی ہیں پناہ گائیں تشخیر جنو کہیے یا ذوقِ سخن حقی ارزاہ مرے آنسو رسواہ مری آئے پہلے تو حافظہ اتنا تیز تھا کہ اپنا کیا دوسروں کا بھی سارا کلام یاد رہتا تھا جو کچھ پڑتی تھے مگر اب حافظہ ایسا ہوگا کہ اپنی غدر یاد نہیں رہتی یعنی ایسا ہوا ہے کہ کام کی مصروفیت میں یہ تو یاد رہا کہ کچھ شیر کہے تھے مگر پھر جو سوچا کہ کیا تھے تو بالکل یاد نہیں ہے جی ویلکم بیک ہم واپس آگئے اور آپ نے سپیشل پیکج دیکھا اشان علیہ خاکری صاحب کے حوالے سے تم سے علفت کے تقاضی نہ نباہے جاتے ورنہ ہم کو ابھی کمننا دی کے چاہے جاتے